ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈھاکہ میں رات سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث ٹیموں کے ہوتل سے اسٹیڈیوم روانگی میں بھی تاخیر ہوئی ہے اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رات تک کیا ہے جی او نیوز کرمائندے سوہل امران سے سوہل بتائی گا اس وقت کیا آپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے ڈھاکہ میں گوشتہ دو روز سے موسم خراب ہے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے یہی وجہ ہے کہ گوشتہ روز جو بتاکہ ٹیسٹ میچ کا دوسرا روز تھا اس میں صرف چھے شر یا دو ورز کا کھیل ہو سکا تھا بتایا گیا ہے کہ رات سے ہی بارش ایک مرد پھر جب شروع ہوئی تھی وہ اب تک اس کا سلسلہ تھم نہیں چکا ہے ابھی پاکستان کرفٹ ٹیم کے ترجمان کی جانم سے بتایا گیا ہے کہ جو میچ آفیشلز ہیں میچ ریفری ہیں انہوں نے بتایا ہے ٹیموں کی منیشمنٹ کو کہ دوانگی میں ہوتیل سے اسٹیڈیوم اس میں تاخیر ہے اور اب دوبارہ اس حوالے سے اگاہ کیا جائے گا ٹیم منیشمنٹ کو کہ کب روانگی ہوگی اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے بتایا جائے گا ٹیموں کو اگر بارش تھمتی ہے تو دونوں ٹیمیں ہوتیل سے اسٹیڈیوم کی طرف روانہ ہو سکیں گی لیکن اس وقت دونوں ٹیمیں ہوتیل میں ہی وجود ہیں اور تیسرے روز کے کھیل کا جو ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہوگا سویل بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لئے